السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین آج ہم جس حوالہ سے گفت کو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے آیا کہ جو قبروں کے اندر چلے گئے یعنی مردے آیا کہ وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں جب بندہ جا کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین خیر یہ جب دعا پڑتا ہے یا السلام علیکم یا آل کبور پڑتا ہے کیا وہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں اور وہ جواب بھی دیتے ہیں اسی والا سے ناظرین پہلے تو ہم آپ کو چند علماء اکرام کی ویڈیو دکھاتے ہیں پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفت کو کریں گے تو آگے ناظرین ملکے ویڈیو دیکھتے ہیں جب ہم قبر پہ جاتے ہیں فادیہ پڑتے ہیں دروش شریف وغیرہ جو کچھ بھی پڑتے ہیں تو مردہ محسوس کرتا ہے سنتا ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اور تیسرا تو جہاں یہ صحیح احادیث کلیمہ میں موجود ہے کہ جب ہم مردے کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری آمد کو بالکل محسوس کرتا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو دنیا میں اس مردے کے جتنا زیادہ نزدیک ہوتا ہے جب وہ قبر پر آتا ہے تو مردہ اتنی زیادہ انسیت محسوس کرتا ہے جیسے قریب دوست ہیں گھر والے ہیں بچے ہیں اس کے اولاد ہیں اگر وہ آتے ہیں تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور دوسری بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردے کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتا ہے لیکن تمہیں اس کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ مردہ باقاعدہ سنتا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریم رہی کہ جب آپ قبرستان تشریف لے جاتے تو یوں فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم کا ان سب کو سلام کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں اگر نہ سنتے ہوں تو نہ سننے والے کو سلام کرنا یہ خلاف حکمت کہلائے گا جیسے آپ کے والد صاحب سو رہے ہوں اور آپ قریب جاگے کہیں اباجان السلام علیکم تو گھر والے یقین کہیں گے کہ پاگل ہو گئے اباجان تو سو رہے ہیں وہ تو سننے رہے تم سلام کر رہے ہو تو خود سوچئے کہ جب ایک سونے والے شخص کو ہم سلام کریں تو یہ بڑی عچیب و غریب بات کہلائے تو اگر کوئی شخص مر جائے جو سونے والے سے زیادہ مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک دوسری دنیا میں چلا گیا ہے اس کو سلام کرنا اگر وہ نہ سنیں تو اور زیادہ خلاف حکمت ہونا چاہیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام کیا تو یہ ثابت ہوا کہ نہ صرف سامنے جو قبر موجود ہے وہ بلکہ تمام مردے سنتے ہیں کیونکہ جمع کا لفظ سرکار نے استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ السلام علیکم یا اہل القبور قبر واحد قبور جمع ہیں اس کا مطلب ہے قبرستان کے جتنے بھی مردے ہیں بعطاء الہی وہ شخص کی آواز کو سماعت فرماتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو میت کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا جی ہاں مردے کو پتہ چلتا ہے فاتحہ کا بھی پتہ چلتا ہے کون آیا ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے پہچانتا بھی ہے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور یہ صحیح حدیث پاک سے ثابت ہے صحیح مسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی جو ہے وہ میت کی تدفین کی اور واپس جانے لگے لوگ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مردہ تمہارے نالین کی یعنی چپلوں کی آوازوں کو بھی سن رہا ہے ایک حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مردے کے پاس سے گزرتا ہے ایسے مردے کے پاس سے گزرتا ہے کہ جس کو وہ جانتا ہے اس کو سلام کرتا ہے تو وہ مردہ اس کو سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کو پہچانتا بھی ہے کہ مجھے فلان سلام کیا ہے اگر جاننے والے کی قبر سے گزرتا ہے اور اگر نا جاننے والے کی قبر سے گزرتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے تو وہ مردہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے لیکن حدیث پاک میں آیا حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں غزوہ بدر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مرنے کی جگہوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہاں پہ فلان کافر مرے گا یہاں پہ فلان مرے گا یہاں پہ فلان مرے گا اور دوسرے دن جب مقابلہ ہوا تو جہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے مرنے کی خبر دی تھی وہ اسی جگہ پر مرا پڑا تھا پھر ان کے مردار جسموں کو جو ہے وہ گھسیٹ کر بدر کے کونے کے اندر ڈالا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے فلان بن فلان مردوں سے جو مردے تھے جو مر گئے تھے جن کو گھسیٹ کر کونے کے اندر ڈالا گیا تھا تو ان کے نام لیے کہ اے فلان بن فلان کیا تم نے اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ پا لیا جو اللہ تعالی نے تم سے کیا یعنی جو عذاب کا وعدہ تھا کیا تمہیں مل گیا میرے رب کریم نے جو مجھ سے وعدہ کیا وہ مجھے مل گیا اور پھر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ اکرام عرض کی یا رسول اللہ آپ ان سے مخاطب ہیں خطاب فرما رہے ہیں یہ تو مر گئے ہیں یہ سن رہے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یہ تم سے زیادہ اچھے طریقے سے سنتے ہیں لیکن تم ان کا جواب نہیں سن ساتے مردہ جواب بھی دیتا ہے لیکن یہ جواب انسان نہیں سن ساتے اس کے علاوہ ساری مخلوق سنتے ہیں انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوق سنتی ہیں مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے اللہ چاہے تو سنتے ہیں اللہ چاہے تو نہیں سنتے نہیں آپ نہیں سنوا سکتے ہیں اللہ چاہے تو سنوا سکتے ہیں آخر ہم جو سلام کہتے ہیں السلام علیکم یادار قوم مؤمنین اگر ان کو یہ سلام نہیں پہنچتا تو خیدہ کہنے کا کوئی آخر نہیں ہے آخر کوئی حکمت تو ہے ہمیں یہ حکم تو نہیں ملا کہ پہاڑوں پر گدرد قوم السلام علیکم یا جیبال لیکن مردوں پر گدرد حکم ہے کہ سلام کہو السلام علیکم یادار قوم مؤمنین اِنَّا اِنشَانْ دَعْلِكُمْ لَا حِكُونَ جو نہیں مانتے کوئی بات ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں لہذا یہ لوگ مردوں کو زندہ مانتے ہیں اور یہ شرک پھیلا رہے ہیں پہلی بات تو میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں آئی بات سنویں اور یہ علماء دیوبندھ کا بھی متفقن علی عقیدہ نہیں ہے مولانا شیم اینگنگوہی رحمہ اللہ تعالی حضرت مولانا سرفراز خان سفدر صاحب جو کتنے بڑے عالم ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا ان سب کی تحقیق یہ ہے اس پر میں حوالے دوں گا تو بات لمبی ہوگی ان کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں نس سے کسی مردے کا سننا ثابت ہے وہاں تو ہم سننے کے قائل ہیں عمومی طور پر ہم مردوں کے سننے کے قائل نہیں یہ بھی ایک الزام خامخہ میں کھاتے میں ڈالا ہوا کہ یہ مردوں کے سننے کے قائل ہیں اور پھر اس پہ بھئی ہے ہی نہیں تو کہاں سے قرآن کہہ رہا ہے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَا دہروں کو سنا نہیں سکتے اور اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے وَلَا تَحْدِ الْعُمْيَا میرا یہ نظریہ ہے میرے شیخ حضرت مفترحید احمد صاحب رحمہ اللہ ان کے بہت سارے شاگرینوں کے نظریہ ہے کہ میرے نہیں سنتی ہے اللہ یہ کہ اللہ اپنی مردی سے کسی کو اگر سنا دیں تو اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا آپ قبر پہ گئے کوئی بات کی آپ نے اور اللہ نے مردے کو سنا دی لیکن عمومی قائدہ کیا ہے کہ میرے نہیں سنتی لیکن بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں ہم ان کو بھی کافر اور گمراہ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مردے خود سنتے ہیں وہ کہتے ہیں مردوں کی تو کان نہیں بچے سنے گا کہاں سے وہ کہتے ہیں اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے مردوں کو سنا دیتا ہے تو یہ اللہ کی طاقت کی دلیل ہے مردے کی طاقت کی دلیل نہیں ہے اس میں شرک نہیں ہے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلائل کی دنیا میں کس کا نظریہ طاقتور کس کا نظریہ کمزور تو میری رائے یہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں ان کا نظریہ زیادہ مضبوط ہے جو سننے کے قائل نہیں ہے لیکن اس میں بعض علماء دوسری طرف کہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ نظریہ زیادہ مضبوط ہے کہ سنتے ہیں ٹھیک ہے ان کی رائے میری رائے کہ نہیں سنتے آ رہی ہے نہیں تو پولیس آ رہی ہے پھر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر پولیس آ رہی ہے تو میں المحنت اور المفنت کی بات کر رہا تھا یہ دو نظریات محنت اور المفنت میں ایسا ہیں جن پر یہ لوگ بہت کیچڑ ہوشا یہ سمائے موتا میں کنسپٹ کلیر کریں کہ کیا کنسپٹ ہے یہ کہ مطلب زندہ بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن کبھی نہیں بھی سنتے جی سمائے موتا کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ایک حیات و نبی مسئلہ نمبر فائی مسئلہ نمبر ایک سو سترہ بی عذاب قبر کے اوپر وارڈڈ موجود ہے ایک سو سترہ اے اور بی اس میں میں نے بتایا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مردے کو جب دفنا کے جاتے ہیں اس کی قبروں اس کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے جہاں جہاں کتاب و سنت میں ثابت ہے سنتے ہیں تو میں بھکی دوں شاہ جی ان کو کہیں جب آپ کے بزرگ سوئے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی بات کریں اگر سن جاندے منو آگے پھڑ لیئے جڑا بڑے تو بڑا ملی ہے اور وہ دی ریکارڈنگ کر دو جی ہوتے پھر چڑھ مامنگ ایسی یوٹیوب تے چلاو کہ اے دیکھو جی اے بزرگ انہوں سن دے سارا انہوں بلالو ایسی اے دیکھو گلنگ کیتی ہیں انہوں نے اٹھکے ہوئی داستی ہیں میں پھر ہوئی گلگل لگا شاہ جی کہ میں اپنی مشین ڈیزائن کا فرمولا لکھ کے بزرگوں کو دیتا ہوں دل کے آج جانتے ہیں دیکھ کے پڑھ کے سنا دیں مشین ڈیزائن کا فرمولا انہوں نے کتاب بھی خرید لیں گے میں نے میں اٹھکے ہیں نہیں جی مشین ڈیزائن نہیں جی میکینک سب مٹیریلز اور دوسری کتاب خرید ہو جا گئے چون لوگوں نے میکنی دیکھ رہی ہے میں تو کبریں کھوڑ کے دیکھ لیں کبرکاندیوں سے پوچھیں میں چھوٹا ساتھا تو کبرستان یہ تھا ہزاروں لوگ دفنائے گئے میں نے کبرکاندیوں کے انٹرویو کیا ہے کہ یار یہ کبریں جگہ ہی نہیں ہوتی وہ کہہ دیں جی پرانی کبر ہو دی کھوڑ رہے ہیں میں کہا جی پھر ایڈیاں نہیں کر دیں سہیڈتے علاقے نبی کبر بنا دیتے ہیں نہیں پھر آپ یہ سماعی موتا کے قائل پھر کیسے ہیں سماعی موتا جو ہے نا وہ یہ سماعی موتا کے ہم کوئی قائل نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں جو سورہ فاطر میں ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے میں نے مسئلہ نمبر 117B میں یہ ساری آیات کبر کی ہیں جب مردے کو دفنا کے جائے جاتا ہے کبر میں داخل کرنے سے پہلے بھی سن لیتا ہے وہ میرے کلیپ چڑھا یوٹیوب پہ کیا مردے بھی سنتے اور دیکھتے ہیں اس میں میں نے بتایا کہ جب میت کو صحیح بخاری میں آتا ہے میت کو جنازے کو جب چرپائی پہ رکھا جاتا ہے تو میت بولتی ہے جنہوں اس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے کیونکہ یہ مکلف ہیں یہ نہیں سنے سنے بندے پتر بڑھ جائے جنہوں اس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے اگر وہ نیک میت ہے تو کہتی مجھے جلدی یدی لے جاؤ میرا انجام کی طرف اچھا انجام آنے والا ہے اور جو بری میت ہے وہ کہتی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو تو مردہ بولتا بھی ہے لیکن جہاں جہاں ثابت ہے مترکن سننا بولنا ثابت نہیں ہے جب دفناتے ہیں تو وہ اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک انسان کے تین دوست ہیں دو جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں ایک ساتھ جاتے ہیں اس کے رشتدار اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کے عمال اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں اس کو مردے کو قدموں کی چاپ سنائی جاتی ہے تاکہ اس کو یہ پتہ چل دیں کہ جی میں ان پر تقیہ کرتا تھا یہ مجھے چھوڑ کے چھوڑے اس کی حسرت میں اضافہ ہو اور اگر نیک ہے تو کہ میں نے ان پر تقیہ کی نہیں میں اپنے مال ساتھ لے کے ہوں لیکن مردوں کو مسلام تو کرتے ہیں نا کبستان جا کرتے ہیں جی کرتے ہیں تو اس میں کہاں ہے کہ مردے خود سنتے ہیں اس میں آپ دیکھیں اسلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وہ تو ہم نماز میں بھی کرتے ہیں مردوں کو چھوڑ دیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں اسلام علیکہ ایہاں نبیو اور اسلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین تو بغاری مسلم کے حدیث کہ زمین عثمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جاتا ہے جب ان کا سننا ثابت کچھ جگہ پر اور ہے تو پھر نفی ماننے کی تو دلیل ہی کوئی نہیں نہیں نفی کے لئے تو ثبوت چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ سننا ثابت تھا وہاں اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مردے کو کہو گیا السلام علیکم احل الدیاری من المؤمنین والمسلمین تو مردہ تمہارا سلام سنے گا اور جواب دے گا نہیں کومن سینس نہیں ہوتا ایسے اگر اس طرح سے کرالریز بنانے شروع کر دیں کومن سینس کے ساتھ کومن سینس کے ساتھ کرالریز بنانے شروع کریں تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہم نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر سکتے اس طریقے اس طرح نہیں وہاں تو نفی آگئی کہاں کونسی نفی آئی ہے کہ آپ نے فرمایا بھی مردے فلاں فلاں بات نہیں سنتے یہ نئی والا تو مسئلہ غلط ہے دین میں میں بتا دوں یہ ہے میں جناب ابھی دیتا ہوں اسی پھکی میرے گولی ہے قرآن و دیس میں کہاں آیا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ عزان عید کی عزان نہیں دینی چاہیے عید کی عزان نہیں دینی چاہیے ان الفاظ کے ساتھ مطلب آپ صاحب کے عمل سے پورا ثابت ہے عمل سے ثابت ہوا تو کیا ہوا نہیں دی نہیں دی نا لیکن آپ علیہ السلام نے منع تو نہیں کیا نیکی کا کام ہے عزان دینی چاہیے عید کی عزان دینی چاہیے عقامت بھی ہونی چاہیے لیکن ہم کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے دین میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دین کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ منع یہ دنیاوی معاملات کے لیے دین کے لیے میشہ ثبوت چاہیے ہوتا ہے نہیں پھر آپ یہ زیادہ سے بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو یار اور سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا دونہ ہی باتیں ہیں لیکن چلو ہماری بات نہیں لیکن بہت بڑی ڈاکٹرائن منا رہے ہیں پھر آگے وہ ابن تیمی اس سے بھی آگے اسی اقتداثرات مستقیم میں وہ اس سے آگے چلا گیا کہ مردے پہ عمال بھی پیش ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اتنا بڑا عقیدہ اے منوی چاہ دے ہو اللہ دے بندے ہو ٹھیک ہے بول رہا میں ہوا تو سیدھے بے کے سون رہے ہو سارے اچھا تو نہیں میں دے جاگے ہیں انشاءاللہ میں سونا نہیں چاہ پی کے بے فکر عزا کرنا عثمان بھائی اچھا جی تو یہ جو ہے نا دین کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ دنیا کے لیے مسئلہ ہے کہ جو چیزیں منع نہیں کیے ہیں وہ جائز ہیں جیسے ہوای جاز پر سفر یہ ساری چیزیں دین کے لیے تو چیزیں ثابت منع کہا گیا ایک جملے میں منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم برمائے صحیح مسلم میردیس ہے دوہزار پانچ نمبر اما بعد فا انہ خیر الحدیث ہی کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وَخِیرَنَ حَدِحَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وَشَرْلُمُورِ مُحْدَسَاتُ ہوا اور بدترین کام ہوئے جو دین میں خود سے داخل کیے جائے اور ہر کام بیدت ہے اور ہر بیدت گبرائی ہے گبرائی دوزخ میں لے جانے والی ہے جو بھی خود سے دین میں داخل کی دین میں یہ پنکھے کالین یہ چیزیں دین نہیں ہیں دین کی ایکٹیوٹیز میں تو لیکن وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر علیہ وآلہ وسلم نے اعتراض کیا تھا تو رسول پاک نے فرمایا تم سے زیادہ بطر سنتے ہیں یہ مشرقین کے مردے ہاں یہ صحیح روایت ہے ہاں تو پھر مشرقین کے مردوں کو پکھارے نہ جا کے یہ بخاری میں روایت ہے وہ یہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمایا کہ اس پہ پھر حضرت عائشہ کا بھی کلام ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی جب یہ دیس مہنچی ہیں کہ اگر کوئی واقعہ ہوا تو وہ مردوں کو ان کی حضرت عزور کی آواز ان تک پہچا دی گئی اس سے تو پھر متلکن کافروں کے مردوں کا بھی سننا ثابت ہو گیا پھر سمائے موتا کے عقیدہ کافروں کے لیے بھی ماننے نہیں تو پھر ماننے تو اس میں کیا عرض ہے ماننے تک اگر رہے تو تب با ٹھیک ہے نا یہ ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا ماننے تک نہیں نہ رہتے ہیں یہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا پھر بہت آگے چلے جاتے ہیں نا پھر اس کو کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بناتے ہم اور یہ اہلہ دیسوں نے زیادہ انگامہ کھڑا کیا تھا سمائے موتا کے عقیدے کو جی شرکیا کیا تھا جب میں نے ابنے تیمیے سے ثابت کیا آپ کہتے ہیں نا بیدت ہے اب ابا جنہوں شرک تو بچانا سی جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو منادہ فرمائی تو ناظرین اگر آپ قرونے با کی صورت الفاطر کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین اس صورت کے اندر بڑے ہی کمال کے جملے فرما رہے ہیں پہ نمبر پہ تو اللہ پاک نے یہ بات فرمائی فرمایا یولی جن لیل فی النہاری ویولی جن نہار فی اللیل وسخر الشمس والکمر کل یجری لعجل مسمن ذالکم اللہ ربکم لہو الملک واللزین تدعونا من دونہی ما یم لکونا من کتمیر یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کبھی دن کبھی رات ان دن اور رات کو تبدیل کرنے والا کون اللہ کہیں سورج آ جاتا ہے وسخر الشمس والکمر اور کبھی چاند ان دونوں کو چمکانے والا بھی اللہ فرمایا کل یجری لعجل مسمن یہ مقرب اگر جوٹی بھی دے رہے ہیں آگے کیا فرمایا فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہو الملک واللزین تدعونا من دونہی ما یم لکونا من کتمیر جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کجور کے اندر جو گٹک ہوتی ہے یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو جو کجور کے اندر گٹک ہوتی گٹک اندر سراغ ہوتا ہے اس کے اندر دادا ہوتا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں تو ناظرین آپ دیکھا رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر قبروں کو پوجہ جا رہا ہے خیر میں اگلی آیت پڑھتا جاؤں تھوڑا آگے چلتے ہیں کہیں اللہ باپ فرما رہے ہیں فرمایا وَلَا الزِّلُّ وَلَلْحُرُورِ کیا مطلب دوب اور چھاں برابنی ہو سکتے کہیں فرمایا وَلَا الزُّلُمَاتُ وَلَلْنُّورِ یعنی اندیرہ اور روشنی برابنی ہو سکتے کہیں یہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُسْمِيُ مَنْيَشَا یہاں پہ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام تھی یہ بات کہا رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُسْمِيُ مَنْيَشَا سُوت الفاطِرَ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِي مَنْ فِي الْقُبُورِ اے میرے محبوب علیہ السلام اگر آپ قبروں والوں کو سنانا چاہیں تو نہیں سنا سکتے جب تک میں رب نہ چاہوں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِي مَنْ فِي الْقُبُورِ یعنی جب تک میں نہ چاہوں آپ بھی سنا نہیں سکتے تو رہا کیا ناظرین یہ دعا جا کے بندہ کہہ دا السلام علیکم آلدیار یا السلام علیکم آلدیار اس کے مدد اس کے اوپر ہم سلامتی کر رہے ہیں تو دوسری بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی انقریب آپ کے پاس آنے والے ہیں تو ہم تو ان کو جا کے یہ دعا دیتے ہیں کہ تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو تو باقی ناظرین یہ دعا کریں اللہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی کی زانت فکر دے اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک میں پانچ وزد کا پکا اور سچا نمازی بنا دے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرسی والی ایمان والی لمبی جدگی والی اولاد آپ فرما دے جزاکم اللہ خیرہ احسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ